اسلام علیکم آج کے اس لیکچر میں ہم حل کریں گے ایکسرسائز ٹین پوائٹ ور اس کا کوسچن نمبر ون اور اس کے آگے پارٹ نمبر پور اور پائی تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں پارٹ نمبر پور سے اور اس کی سٹیٹمنٹ یہ ہے دیا آپ کا پارٹ نمبر پور سیکنٹ انٹو مائنس نائن سکسٹی ڈگری آپ نے اس کی ویلیو معلوم کرنی ہے کیلکولیٹر اور ٹیبل کے استعمال کے بغیر اور اگر آپ نے ٹیبل اور کیلکولیٹر استعمال نہیں کرنا تو پھر ان questions کو کیسے solve کرنا پھر آپ نے میرا بیٹا ان questions کو solve کرنا ہے by using allied angle concept allied angle کے concept میں آپ تین کام کریں گے تین steps کو follow کریں گے پہلا کام میرا بیٹا آپ یہ کریں گے کہ یہ جو آپ کو نائن سکسٹی ڈگری نظر آ رہا ہے اسے convert کر دیں گے multiple of 90's دوسرا کام آپ کیا کریں گے پھر multiple of 90's کو check کریں گے even ہیں یا odd ہیں even ہیں گے تو function میں کوئی change نہ کریے گا اور اگر odd ہے جائیں تو پھر function میں change کر بھی دیے گا پھر step number 3 کی بات کرتے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے تیسرے step میں میرا بیٹا اپنے symbol لگانا ہوتا ہے وہ multiple of 90 کے حساب سے آپ نے quadrant دیکھنا ہے اس quadrant میں دیکھنا ہے کہ secant positive ہے یہ negative ہے positive ہوا تو positive لگا دی دئیے گا negative ہوا تو negative لگا دی دئیے گا تو چلیے دی solution start کرتے ہیں یہ solution میں آگئے اور سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ اگر آپ غور کریں تو secant کے angle کے اندر minus آ رہا ہے اور secant کیا ہوتا ہے cause کا الٹ ہوتا ہے اور cause کا ریسی پروکل ہونے کی وجہ سے secant بھی even function ہے کیونکہ cause آپ کا کیا ہے even function ہے اب even function کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ اگر ان کے angle کے اندر minus آ جائے تو یہ minus کھا جاتے ہے ختم کر دیکھیں تو یہ کیا ہو جائے گا secant minus 960 degree یہ equal ہو جائے گا secant 960 degree کے آپ کا minus sign ختم ہو گیا پہلا کام آپ نے کر دیا اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کو حل کیسے کرنا ہے جو ہم نے بات کی تھی نا steps کی یہاں سے start کریں گے ان کو اب میں کیا کروں گا یہ جو 960 degree ہے اس کو convert کر دوں گا multiple of 90's میں تو یہ میں نے جی convert کر دیا اسے 90 پہ divide کر دیا 10 time گیا 960 آپ کا remainder آ گیا اب اسی چیز پہ لکھنا کیسے ہے quotient multiply divisor plus remainder یہ ہو جائے گا 10 multiply 90 degree plus 60 degree آپ کا divisor تھا 90 degree quotient تھا 10 degree اور remainder تھا 60 degree یہ یہاں پہ آپ پہ پہلا step آپ نے کر دیا جی multiple of 90's میں convert کر دیا اب دوسرا کام آپ نے میرا بیٹا چیک کہنا ہے کہ even multiple of 90's بن رہے ہیں یا odd multiple of 90's بن رہے ہیں اگر آپ غور کریں تو 90 کے ساتھ 10 نہ آ رہا ہے اور 10 آپ کا کیا ہے اور ملٹیپل آف نائٹی آ سوری ایون ملٹیپل آف نائٹی اور اگر ایون ملٹیپل آف نائٹی ہے تو فنکشن میں کوئی چینج نہیں ہوتی فنکشن میں زیرو چینج ہوتی ہے جیسا فنکشن ہوتا ہے ویسے کا ویسا آ جاتے اس کا مطلب ہے یہ جو سیکنڈ ہے یہ سیکنڈ ہی رہے گا اور ساتھ کیا آ جائے گا یہ والا انگل جو بچتا ہوتا ہے ہم وہ لکھتے ہیں ریمینڈر والا یہ سیکسٹی ڈگری آ جائے گا سیکنڈ سیکسٹی ڈگری آ جائے گا دو سٹیپ ہو گئے تیسرا سٹیپ کرنا ہے اپنے سائن لگانا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں یہ آ گیا سیکنڈ سیکسٹی ڈگری اور ساتھ آ رہا ہے مائنس سائن اب یہ مائنس سائن کیسے آیا آپ نے سٹیپ نمبر تھری کیا وہ کیسے آپ نے وہ بھی یہی سے کرنا ہے نائٹی دیکھیں کاؤٹ کریں کتنی دفعہ رہا ہے ٹین ٹائم آ رہا ہے یہاں سے سیکس سیون ایٹ نائن ٹین یہاں پہ آ گئے جی اور پھر اس میں سیکسٹی ایڈ ہو رہا ہے مطلب ہم تیسرے کوارڈنٹ میں جا رہے ہیں اور اگر آپ غور کریں تیسرے میں تو ٹین پوزیٹیو ہوتا ہے یہ کیا تھا یہ سیکنڈ تھا تو کیا آ گیا سیکنڈ کے ساتھ مائنس آ گیا تو یہ یہاں پہ آپ نے سٹیپ نمبر تھری کر دیا تین سٹیپ کیے ملٹیپل اف نائٹیز میں کنورٹ کیا پھر چیک کیا ایون ملٹیپل آ رہے ہیں اور ایون آ رہے ہیں کہ فنکچن میں کوئی چینج نہیں تیسرا آپ نے کیا کیا سیمبل لگایا یہ مائنس سائن وہ اسی سے آپ نے چیک کیا اس چیز سے کہ ہم کس قوارڈٹ میں جا رہے ہیں ہم تیسرے میں آ رہے تھے اور تیسرے میں تو ٹین پوزیٹیو ہوتا ہے یہ سیکنڈ تھا تو یہ مائنس ہو گیا اس سے نیکس ٹیپ میں آپ نے کرنا کیا ہے سیکنڈ سیکسٹی کی ویلیو پوٹ کر دینا ہے پوز سیکسٹی ہوتا ہے وان بائی ٹو سیکنڈ سیکسٹی ہو جائے گا اس کا ایسی پروکل مطلب ٹو تو یہ آنسر آگیا جی مائنس ٹو یہ تھا جی پارٹ نمبر فور دلکل اسی میتھرڈ کو فالو کرتے ہو ہم نے کرنا ہے پارٹ نمبر فائیو یہ ہے جی پارٹ نمبر فائیو پارٹ نمبر فائیو پہ آگیا جی ٹین ٹیپل وان زیرو ڈگری آپ کا یہ قویشن ہے اور اسے سٹارٹ کرتے ہیں سلوشن پہ سب سے پہلا کام میں یہ کروں گا کہ اس کو کنورٹ کر دوں گا نائٹی ملٹیپل اف نائٹیز میں کیسے اسے نائٹی پہ ڈیوائیڈ کر دوں گا یہ میں نے پہلے اس کو لکھ دیا اب میں کیا کرنے لگا اسے نائٹی پہ ڈیوائیڈ کرنے لگا تو یہ نائٹی پہ جب ڈیوائیڈ ہوگا تو ٹویلو ٹائم جائے گا یہاں پہ زیرو میسنگ ہے وہ لکھ لیں تو ٹویلو ٹائم گیا تو یہاں پہ آ گیا ٹین ایٹی اور آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو باقی آپ کے پاس ریمینڈر بچے گا تھرٹی ڈیگری اب اسی چیز کو لکھنا کیسے ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے میرا بیٹا کوشنٹ ملٹیپلائر ڈیوائیڈر پلس ریمینڈر یہ کوشنٹ ہوتا ہے یہ ڈیوائیڈر ہوتا اور یہ ریمینڈر ہوتا ہے یہ اس طرح آگیا جی کوشنٹ ملٹیپلائر ڈیوائیڈر پلس اس کا مطلب ہے ٹین جو ہے وہ ٹین ہی رہے گا اس سے نیکس ٹیم میں کیا ہو جائے گا یہ ٹین آ جائے گا اور ساتھ میں ہاں پہ جو ریمینڈر والا انگل بکتا ہے وہ لکھتے ہوتے ہیں تو یہ آ جائے گا ٹین تھرٹی ڈگری اب آپ پہیں گے کہ اس کا کام کیا ہے یہ میرا بیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ فنکشن میں چینج ہونی ہے یا نہیں ہونی اور یہ ہی ہمیں بتاتا ہے کہ فنکشن کے ساتھ کون سا سیمبر لگانا ہے پلاس کا لگانا ہے یا مائنس کا لگانا ہے تو آپ نے چیک کر لیا کہ فنکشن میں چینج ہوگی یا نہیں ہوگی ایون ملٹیپل تھا تو فنکشن میں چینج نہیں ہوگی سٹیپ نمبر تھری رہ گیا سیمبل والا اس کو چیک کرتے ہیں اب بھر کریں نائٹی کتنی دفع آ رہا ہے ٹویل دفعہ تو کونڈ کریں یہاں سے یہاں سے نائٹی سٹارٹ ہوتا ہے وان ٹو تری ایٹ پور پائی سکس ٹیون ایٹ نائن ٹین ایلیون ٹویل یہاں پہ آگئے اور پھر اس میں تھرٹی ایڈ ہو رہا ہے تو مطلب ہم پہلے کوارڈٹ میں چلے گئے اور پہلے میں کیا ہوتے ہیں سارے پوزیٹیو ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے ٹین بھی پوزیٹیو رہے گا اب آپ نے کرنا کیا سیمبل ٹین تھرٹی کی ویلیو پوٹ کر دینی ہے جو کہ ہے وان بائی انڈر اوٹ تھری تو اس طرح یہ آپ نے پسٹن حل کر دیا الائیڈ اینگل کے کونسیپ سے جتنے بھی آپ پسٹن کریں گے انہی تین سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے کریں گے امید ہے آپ کو ان پسٹن کی سمجھ آئی ہوگی